اسمبلی میں تنقیب کی گئی کہاں ہے گھر کہاں ہے نیا پاکستان حکومت کے پاس تو پچاس لاکھ گھر بنانے کا پیسہ نہیں تھا یہ کام نیجی شعبے نے کرنا ہے وزیراعظم عمران خان کے موقف میں تبدیلی آگئی بیس ہزار گھروں کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور برطانیہ میں اسی فیصد گھر قرضہ لے کر بنائے جاتے ہیں مجھے احساس ہے شرح سود بہت زیادہ ہے عداد و شمار بتا رہے ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے شرح سود بھی کم ہوگی تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا اسمبلی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہے جیس کدھر ہے گھر کدھر ہے نیا پاکستان کدھر ہے گھر امریکہ میں انگلنڈ میں اسی فیصد جو گھر بنتے ہیں وہ سارے فرنسٹ ہوتے ہیں بینک سے اور ملیشیا میں تیس فیصد گھر ہیں ساری جو گھر بنتے ہیں وہ فنانسٹ ہوتے ہیں بینکنگ سے گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے نہ ہی کبھی گورنمنٹ اتنے گھر بنا سکتی ہے یہ اب پرائیوٹ سیکٹر آئے گا اور فنانس کریں گے پاکستان کے بینکنگ کو مجھے یہ احساس ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا کافی اونچا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہماری معاشی حالات تھے اور جو انفلیشن تھی جو ہماری مہنگائی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مانوٹری پالیسی اپنی انٹرسٹ ریٹ ہائے رکھیں لیکن اللہ کا شکر ہے ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے کرزے لے کے اپنے گھر فانانس کرنے کے لیے موسیقی